اسلام علیکم میں مزمل ملک آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں انجے ڈگرل ٹی وی آج ہم بات کریں گے گزشتہ دنوں ہونے والی شادی کے بارے میں جس نے پوری دنیا کو اپنے مقبولیت کے لپیٹ میں لے لیا ہے کم عمر میں شادی کرنا واقعی نہایت احسان اقدام ہے اب مختبر حلقوں کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس شادی نے اپنی مثال آپ قائم کی ہے تو آج ہم بات کریں گے لوگوں سے اور لوگوں کی رائے جانے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں لوگ اس شادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا اس وقت ہم ایک شاپ میں موجود ہیں ہم اس بھائی سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس سوشل میڈیا پر ہونے والی شادی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں شادی دیکھیں اس نے ٹھیک کی ہے سب ٹھیک ہے اس کی شادی عمر ہو گئی تھی بھلے لڑکی بڑی ہے چھوٹی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ شادی کر سکتے ہو آپ کو پسند ہے تو آپ شادی کر سکتے ہو کوئی منع نہیں ہے اگر آپ کو بھی کوئی پسند ہے تو بھائی گھر میں بتاؤ کوئی گناہ نہیں ہے شادی کرنا مجھے میری تو بات پکی ہو گئی ہے یہ بہت اچھی بات ہے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس طرح کی شادی ہونی چاہیے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو لازمی گھر والوں کو بتا دیں ماں باپ ضرور جو ہے وہ آپ کی من پسند شادی کروا دیں گے تو ہم مزید لوگوں سے رائے جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں میرے والد صاحب کی زندگی بھائی یہ سلسلہ ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تو بچوں نے خود گزار دیں اور اچھا ہے اگر خود کر لیں گے تو آپ پہ سر پہ نہیں ہے کہ ابو آپ نے یہ کرا دیا خود اپنی ماشاء اللہ خود جیئیں گے بہت اچھی بات ہے خود اپنی لائفز جیئیں گے بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے اس کو برائی کی بات نہیں ہے شرعی مسئلہ ہے اور شرعی طریقے سے ہو رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے بانزبت یہ ہے کہ جو غلادت چل رہی ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے دوسرے معاملات کے حوالے سے وہ تو ہمارے لیے بدنصیبی ہے اگر اس کے سینس میں یہ چھوٹی عمر سے ہو رہا ہے بڑی عمر سے ہو رہا ہے اور جائز طریقے سے سارے معاملات ہیں بہت اچھی بات اچھا یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیج ہم بھو رہے ہیں یہ ویلنٹائن ڈے اور مختلف جگہوں پر پارکس اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وہی بیج ہے جو ہم خود بھو رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو بہتر وقت میں ان کے شادی نہیں کرا رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھی جوب کر لے گا بڑی ڈگری حاصل کر لے گا اور پھر ہم کوئی پڑی لیکی بڑی انجینئر لڑکی ڈھونڈ کے لائیں گے پھر اس کی ہم شادی کرائیں گے اچھا جی ہم ایک اور شاپ میں موجود ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے بھائی ہیں سب سے بہلے سوال آپ کی شادی ہو گئی ہے نہیں میری تو نہیں ہوئی ہے لیکن انکریب ہونے ہونے ہیں اچھا جی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گا گزیشتہ دینوں ایک شادی ہوئی ہے بڑی وائرل ہو گئی ہے اس کی مقبولیت نے پوری دنیا کو اپنے لیپیٹ میں لے لیا ہے بہت سارے لوگ اس کو ایک مثال بھی قرار دے رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس شادی کے بارے میں اس کے حوالے سے کم عمر میں شادی کرنے سے ایک تو ہمارا سنت طریقہ بھی ہے تھی کہنا عدو صاحب نے یہی کہا ہے کہ کم عمر میں کرنی چاہیے شادی تو اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرنٹ بنا ہوا ہے وہ ہے لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ اگر وہ جہے نا تھوڑا ہائی کلاس ہو تھوڑا جہے نا اپنے پیروں پر اچھا کھڑا ہوا ہو تو اس طرح سے جہے نا لوگ آج کل اس چیز کو دیکھتے ہیں لیکن آج کل اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا جو دور جس ابھی آگے جو جا رہا ہے جس طرف خاص کر کے انٹرنیٹ کے حوالے سے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹوئنٹی کے اندر اندر کرانے دی جائیے شادی تو وہ زیادہ چاہیے مطلب آپ کہہ رہے ہیں بالغ ہو مچوریٹی آئے اور آپ کرنے باشہور ہو تو دائر سی بات ہے اس کو کر دینے چاہیے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے اور لوگوں کی رائے بھی یہی ہے کہ یقینا آپ بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جاتے ہیں اس طرح سے اور شادی جب ہو جاتی ہے تو آپ کی جو ذمہ داری ہیں وہ پھر اور بڑھ جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو نبھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں ہمارے ہاں جو مختلف ٹرینڈز ہیں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے تو بہت ساری غلطی کتاہیاں بھی اس عمر میں ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی شادی سے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا سکتے ہیں اچھا یہ سوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکلی کہ ہمارے ہاں پیرنٹس کا یہ سوال ہو جاتا ہے کہ اچھا لڑکی تو بڑی لے کر آ رہے ہو تو کیا ٹانگ دباؤ گے بڑھابے میں کیا کہیں گے سوالے اچھا خیر یہ تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے خیر اپنی عمر سے بڑی عورت سے شادی کی ہے لہر سی بات ہے تو کہنے کا مقصد لیکن زیادہ در ہماریاں جو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کم ایج ہو کم از کم سیم ایج کے ہو اچھا آپ کی جہاں بات پکی ہوئی ہے وہ کیا ایج ہے میرے سے کم از کم بھی تین سال چھوٹی ہے اچھا اگر بڑی ہوتی تو آپ ایججس کر لیتے ہیں دیکھیں ایججس تو ہر کوئی ہو جاتا ہے لیکن گھر والوں کی طرف سے مشکل ہو جاتا ہے اچھا اچھا یہ بھائی مطلب کہہ رہے ہیں میرے لیے تو نہیں ہے یہ لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ آفر آپ کو بعد میں دو چار سال کے بعد پھر ہوئی پھر کیا جب تک میں ہو چکا ہوں گا لیکن انشاءاللہ اگر ہوگا دوسری کے لیے تو شاید کر سکتے ہیں چلے گی مسئلہ ہیں چلے گی بھابی دیکھ رہی ہو تو ضرور ان کو دیکھئے گا نظر رکھئے گا کڑی